موسیقی 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 کا شوق کہاں سے پڑھنا آ گیا کیا تھا وہ مستق بھائی پہلے تو آپ کا دھنیواد میں آپ کو دیتا ہوں کہ مجھے آپ نے اس لائق سمجھا کہ میں آپ کے سامنے یہ ہر ایک لیکھن کے پیچھے کچھ نہ کچھ جڑا ہوتا ہے میں کیسے جڑا ملٹنسی تب پیک پہ تھی کشمیر میں اس سمیں ایک جو وہاں پہ جو روز گھٹنائے ہم تک پہنچتی تھی چاہے وہ ریڈیو کا مادہم تھا یا اکمار کا مادہم تھا ٹیلی ویزن کا تھا تو مجھے وہ چیزیں بڑی وچلت کرتی تھی تو مجھے یاد ہے میری سب سے پہلی قویتہ جو ان دنوں میں نے لکھی تھی اب پوری بھاو ہی سپسٹ کر پاؤں گا وہ تھی میرے گھر کی آگ کشمیر کو گھر میں نے ایک سندرب لیا تھا میرے گھر کی میرے گھر کی آگ کی اس میں مکھے بھاو جو تھا وہ یہ تھا کہ کاش ہم سبھی مل کر اس آگ کو بجھانے کا پریتن کریں تو آگ بجھ سکتی ہے یہ بچپنا بھی تھا چھوٹی عمر دی لیکن وہ چیزیں بچلت کرتی رہی مجھے وہاں سے میرا جو لیکن آہستہ آہستہ شروع ہوا اب وہ شروع ہوتا گیا اور بعد میں کتابوں کی شکل میں بڑھتا گیا تو بیچ میں یہی کچھ کارن تھے سماج میں جیسے بھی کچھ گھٹیت ہوتا ہے جو ایک آپ جانتے ہیں کہ کلا سے جوڑے ہر آدمی کو وہ پریشان کرتا ہے تو مجھے بھی کچھ جو سماج میں گھٹیت ہو رہا ہے چاہے وہ لڑکیوں کی جو شکار لڑکیاں ہوتی ہیں ہمارے سماج میں جو جسے ہم برداشت نہیں کرتے کہ ایسی گھٹنائیں راج نیتی سے پریریت بہت کچھ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مجھے ڈسٹرگ کرتی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کی قویتائیں میں ایک وہ نا وہ کہہ سکتے ہیں ایک ودروہ ہے وہ سسٹم کے لیے بھی ہے وہ سوسائٹی کے لیے بھی ہے جو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے آپ بھی میری بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ ہر کہ کلاکار کے پاس اپنا ایک مادھیم ہوتا ہے ایکسپریس کرنے کا آپ کو جو چیزیں وچلت کرتی ہیں آپ کو جو پریشان کر رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ محسوس کر رہے ہیں جو آپ ٹیلیویزن پر دیکھ رہے ہیں ریڈیو سے سن رہے وہ آپ کو وچلت کر رہے ہیں اور آپ کچھ کرنی پاس آپ کہتے ہیں کہ نہیں میری کلم ہے میں اس کے مادھیم سے اور آپ کی قویتاؤں میں وہ چیزیں آجاتی ہیں آجاتی ہے آجاتی اس میں آپ چاہ کے بھی پیچھے نہیں جا سکتے کیونکہ وہ آپ کا خون میں رس گئی ہوئی ہیں وہ چیزیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ نے اپنی قویتہ پہلی سنائی کہ میرا گھر کی آگ آج ہماری آگ کہاں پہ ہے یہ اب مجھے کیونکہ ان دنوں کی بار چھوڑو آج کچھ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں یہ سارا میں کھل کر کہوں گا کہ یہ رائے نتی سے پریری تھا سارا کچھ ہمارے رائے نتی کے چاہیں تو وہ دس دنوں کے اندر ساری ستھی سنبھال سکتے ہیں لیکن ایسا ہونا نہیں چاہے دینے دیتے وہ کچھ اب میں بڑے آپ کو حرانی ہوگی اس بات کی کہ ہمارا دوست آرمی میں تھا وہ کہتا ہے کہ وہاں سے آرمی بھی اپنی جگہ چھوڑنا نہیں چاہتی کشمیر ایک خوبصور جگہ ہے کل ملا کے ہم دیکھیں تو اگر رائے نتی کے لوگ اس میں ہستک شیپ کریں تو یہ چیزیں صدھاری جا سکتی ہیں لیکن وہ ہوگا نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے چلے وہ ایک رائے نتی کے اکھانے کا ایک وشے ہے ہم اس میں تو ہمیں جو دکھتا ہے ہمیں جو لگتا ہے اس کو آپ دکھتے ہیں اس کے بعد آپ کے مطلب گھر میں تو کوئی ایسا ماحول نہیں ماحول نہیں ہے لیکھن کا ماحول نہیں تو پھر وہ کیسے ہوئی ملکہ ان چیزوں کو دیکھ کیا آپ کو کبھی لگتا ہے کنفلکٹ گھر کے ماحول سے اور لکھنے میں فرق لگتا ہے فرق اس لیے لگتا ہے کیونکہ جب میں نے نیا نیا لیکھن شروع کیا تو میرے پتا جی بے شک گاؤں کے تھے ہم پیچھے راجسٹک راجوری کے کسی گاؤں سے ہیں تو میرے پتا جی کو جب نہ میرا تھوڑا سا سماج میں یا کسی بھی پروگرام میں کارکرموں میں جانا ہوا تھا تو میرے پتا جی وہ دیکھتے تھے تو بڑے خوش ہوتے تھے کہ میرا بیٹا ایک اچھا فیلڈ میں ہے تو وہ چیچیں مجھے اور پریلہ دیتی تھی کہ اگر گھر کا پریوار کے لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں میرے لیکن کو پسند کرنے ہیں مجھے یاد ہے جب میری پہلی کتاب پر ایک کارکرم ہوا تھا یہاں وکرم چوپ میں ون بیبھا کا جو ہال ہے تو میرے پتا جی نے بڑے چاہو سے لوگوں کو ویلکم کیا سواگت کیا اپنے میرا سمان ہو رہا ہے اور جی ہوتے وہ چیزیں ہیں اب میری مدر بھی تھوڑا سا سمجھنے لگی ہے اس بات کو تو اچھا لگتا ہے نہیں بلکل کیونکہ ایک تو گھر کا ایسا ماحول نہیں تھا اور اس پھر ودرو ہی باتیں کرنا وہ ایک اور چیز ہے کیونکہ کلچر سے ہٹ کے چیزیں ہوتی ہیں آپ کی دو کتابیں نکلی ہیں پہلی پستق اس کے بارے میں کچھ بتائی پہلی پستق میری چھپی تھی دو ہزار تین میں سمیں کے دھاگے اس کا نام تھا سمیں کے دھاگے کتاب جب بھی آپ کو پتا ہے کوئی بھی لکھنا شروع کرتا ہے تو اس کی شکل میں آئے میرا ان دنوں سنستھاؤں کے ساتھ جڑا تو ہمیشہ سے رہا تو یوہ ہندی لکھ سنگ جو سنستھا تھی اس میں ان کا پبلکیشن بھی تھا اپنی آج کی ڈیٹ میں شاید یوہ ہندی لکھ سنگ کے اکھاتے میں چالیس سے پنتالیس کتاب ہیں جو نے پبلش کی ہیں تو ان دنوں پھر ہمارے یہاں یوہ دن لکھ سنگ جو پتہ دکھاری رہے تھے ان کا بڑا پریشر تھا کہ کتاب کتابیں آ جانی چاہیے اب اتنے سال ہو گئے لکھتے ہوئے تو انہوں نے میری قویتاؤں کو بھرپور طریقے سے قویتاؤں بیچ بیٹھ کر ڈسکس کیا کہ کون سی قویتائیں رکھنی ہے کون سی نہیں رکھنی ہے یہ ہمارے جمہوں کی بڑی خوبصورتی ہے کہ جمہوں میں جو ہمارا سنستاؤں کا وجود ہے وہ بڑی اہم بھومی کا نبات ہے یہ ہمارے سنستاؤں میں باقاعدہ جو نئی قویتہ لکھی ہے یہ کہانی لکھی ہے اس پر چرچہ ہوتی ہے بات چیت ہوتی ہے دس لوگ آپ کی کمیز سنتے ہیں اس سے یہ ہے کہ آپ کی لیکھنی میں نکھا آ رہا ہے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی لیکھنی میں کمجور کتاب چھاپی تھی یوہ ہندی لکھ سنگ نے سمیں کے دھائے ہمارے مطر منوش شرما ان دنوں ممبئی میں تھا تو ان کا بڑا ہاتھ رہا ہے میرے سر پہ پھر انہوں نے اس کتاب وہاں ممبئی میں اس کا جو ناورن ہوا ممبئی میں ہوا اور بڑی مزے کی بات لڑکیاں جو یا اسطریاں ہیں ان قویتاؤں کو سن کر وہ جار جار روئی ہیں ایسی کچھ بھاوک قویتہ ہے جیسے ہم نے کہا جو آدمی کو پیڑا لگتی ہے وہ لکھتا ہے اور لکھنے کے بعد جب درشک تک پہنچتی ہے یا جو پاٹک ہے اس کے تک پہنچتی شیخ بھائی مجھے یہ بتائیے کہ آج کے دور میں آپ ہمارے جمہو کشمیر کے ہندی کے جتنے بھی سنسطان ہیں جتنے بھی لیکن پریشت ہیں اور اس کے ساتھ آپ راشت ستھر کے جو ہندی کا لکھن ہو رہا ہے جو لکھا جا رہا ہے جو ہندی جس مقام پہ ہے آپ جمہو کی ہندی لیکنی کو راشت ستھر کی لیکنی کے کیسے کمپیریزن کرتے ہیں مستاق بھائی میرا آنا جانا ہوتا رہتا ہے بہار اور میں گرب کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو قویتائیں ہم سن رہے ہیں جو پتری کاؤں کے مادیم سے ہم تک پہنچ رہی ہیں جمہو کشمیر میں لکھی جانے والی ہندی قویتہ کو کسی بھی طرح سے کم نہیں آنکھا جا سکتا آج کی ڈیٹ میں یہ میرا تذربہ بھی ہے اور میں نے محسوس بھی کیا کہ اس اجمہو کشمیر میں جو قویتہ لکھی جا رہی ہے وہ سم کالین قویتہ سے کہیں بھی کم نہیں ہے اس کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں ایک مکھے وجہ یہ آپ کو پتہ یہاں سرکاری اور گیار سرکاری سنستائیں جو وارشک سامینار کرتے ہیں اور ہندوستان کے ہر بڑا لیکھت جمہو شہر میں آتا ہے نام ور سنگھ تین چار بار آگے آگے جی دو تین بار آگے ہیں تو وہ بھی ایک پرباب رہتا ہے ادان پدان جب ہوتا ہے نا کچھ جو سنجیدہ لیکھ ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری قویتہ میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے اور اس پہ باقاعدہ جب چرچہ ہوتی ہے تو قویتہ جو نکھر کر آتی ہے وہ آج کے سمیں کی بات کروں کسی بھی ہندوستان کے پردرشیہ میں جمہو کی قویتہ کی مائنوں میں اوپر ہی ہوگی کم نہیں یہ قویتہ میں بہت کچھ لکھا جائے کہانیاں بھی لکھی بہت کم ہندی کا کوئی نوول نہیں نکلا ایک چیز دوسرا ہندی کا کوئی ایسا ناٹک بھی نہیں نکلا دو چیزیں صرف قویتہ میں دھوڑ لگی ہوئی ہے نوول نہیں نکلا ہندی کا جس نوول ایک رجنیش کا نوول آیا تھا 10-15 سال پہلے پڑا کر اور وہ بہت اچھا نوول تھا اپنیاست تھا یہ الگ بات ہے کہ یہ جو اپنیاست بڑے کم لکھے جا رہے ہیں لیکن بیچ بیچ میں اکہ دکھا مجھے نہیں لگتا پڑاو کے بعد شاید کوئی دوسرا اپنیاست آیا اور مجھے لگتا ہے کہ جو پڑاو کا ذکر کر رہے تو شاید وہ وقت ہوگا میں تب جنہوں میں نہیں تھا دلی میں سل اور اسی لئے میں نے یہ سوال اٹھائے گئے اور آپ اس کی بلکل کہنا کہ ہمارا نوول نے لکھ پا رہے کیوں نہیں ایسا کیوں ایسا کیا کہوں میں کی یا تو اپنیاست لیکن کے جو پاٹھک ہیں وہ بہت کم ہے اس بات پا مانتے پچھل گئے نہیں میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں کیونکہ پاٹھک ہیں اپنیاست لکھے جاتے ہیں باہر لیکن باہر میں جتنی شننکلہ پہلے تھی اپنیاست کی اب اس کے مقابلے کم ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں کئی اپنیاست ایسے ہیں جنس پر ڈرامے بنائے گئے جنہ ڈرامے لکھے گئے اور اس پہ بقائدہ طور پہ ایکسپریمنٹ بھی ہوئے کہانیاں سٹوری سٹوری میں بھی ہماری ہندی میں کمی ہے ہاں ہمارے جہاں جمہوں میں ہندی کہانی کاروں کی بات کریں تو تین یا چار کہانی کار ہیں لیکن ابھی بک شیپ میں کرن بکشی ہماری بہت اچھی کہانی کار ہے لیکن ان کی بک نہیں آرہی تو بک آنا بڑی جروری کہانی سنگرہ آنا بڑا ضروری ہے تب ہی آپ کو ریکمین میلے گی جب تک آپ بک نہیں ہیں تب تک آپ کی کہانیاں چاہے جتنی مرجے اچھی ہوں وہ اس کو نہیں کیا پستک شیپ میں باہر نکلتی ہے کتاب وہ کئی لوگوں تک پہنچ سکتی ہے جو کی ویسے سادھارن بات کریں تو وہ کہانی نہیں پہنچ سکتی اس کے بعد ایک اور شوید کے تو لڑکی تھی اس کا کہانی سنگرہ آیا تھا آج سے کوئی 20 سال پہلے وہ کہانی اچھی تھی لیکن وہ محلاؤں کی پتہ نے اپنی مجبوری رہتی ہوگی کہ شادی کے بعد گھر پریوار جیون وہ جینا شروع کر دیتی ہے لیکن تھوڑا سا کام ہو جاتا ہے لیکن وہ بھی کہانی اچھی ناٹکوں کے بارے میں ہندی کے ناٹک بلکل نہیں رہے لکھے جا رہے ہمارے جو ناٹک لکھنے والے ہیں جمہوں میں کچھ لوگ ہی ہیں جو اپنا سویم کا ناٹک لکھتے ہیں اس کے لیے ہمارے سنستھائیں تو میں بڑا شدت کے ساتھ یہ سویکار کرتا ہوں سنستھاؤں کی بھومی کا بھی اس میں ناکاراتمک رہی ہے اور اس میں بہتر کام جو ہماری کر سکتی ہے راجے کی کلا سنستھ کتی ہے بھاشا کار می کر سکتی نہیں ہم وہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن کچھ ناٹک لکھے جاتے ہیں لیکن وہ فصلی ناٹک ہیں ہاں وہ فصلی ناٹک ناٹک لکھنے کا کرافٹ کی کمی ہے ہندی ناٹک لکھنا کا کرافٹ یہاں پہ نہیں ہے ہاں ویسے ہر آدمی نے ناٹک لکھے ہوئے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ریڈیو کے لیے لکھے جاتے ہیں منچ کے لیے ناٹک نہیں لکھے جاتے جسے سہیتک ناٹک آسکتے وہ نہیں لکھے جارے سہیتک ملکہ سہیتک دور ترسل دیکھیں آشار کا ایک دن آشار کا ایک دن سہیتک نہیں بنا تھا آدھے اور دھورے اگدم سہیتک ناٹک نہیں بنا تھا لہروں کے راجحن سے سہیتک ناٹک نہیں بنا تھا ڈاکٹر درمویر بھارتی کاندھائی سہیتک نہیں بنا تھا لیکن انہوں نے ناٹک لکھے بیٹھ کے بات چیت جیسے آپ بات چیت ہوتی ہے اور اس کا بات نکلتا ہے ایسے ناٹک میں نہیں ہوا دوسری چیز کبھی ہمارے ہندی لیکھ کو نہیں جو اچھے ناٹک دوسری بھاہشاؤں میں ان کے انواد نہیں کیے یہ کیوں کمی رہی ہے انواد آپ تو ہونی نہیں چاہیے کیونکہ آپ کو پتا انواد بھاہشہ کا ہے پورسکار تو کبھی دوگری میں انواد ہو رہے ہیں دوگری میں انواد کیے انواد کچھ لوگوں نے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم ہندی کی بات کرتے ہیں ہندی میں کیوں نہیں ناٹک کی انواد حالان کہ میرے پاس ریفرنس ہیں جنہوں جو ہوئے ہیں لیکن عام ایسے دیکھا جس تیجی سے قویدائیں لکھے جارہی ہیں کم سکم اس کا پچاس پرتیش اگر ہم ناٹک کی طرف رکھ کریں تو یہ بات بن سکتی ہے چلیے آپ نے بات چھیڑیے تو میں سانستاؤں کے ساتھ جڑا ہوں بھر سک پریاش کروں گا کم سے کم کچھ ویسے نہیں تو کم سکم انواد ہی کیا جائے رومیش مہتا جی نے مہاراتھی ناٹک واسانسی جرنانی کا انواد ہندی میں کیا اس ناٹک کو میں نے بھی کھیلا اس ناٹک کو راشتے ناٹے ودیالے کے ایکٹنگ سیکنڈ کے سٹوڈنٹس نے بھی ناٹک کھیلا نمبر دو نرسنگ دے جموال کا ڈوگری ناٹک دیویانی جو میں نے کھیلا تھا اس کا بھی ہندی میں انواد کیا اور وہ سم کالین جو ساہیتی اکیڈمی کی میکزین ہے اس میں وہ چھپا لیکن باقی مجھے کوئی خلا کہیں نظر نہیں آئی نہیں ابھی آپ کو پتا ہوگا بلجید رانہ کے پانچ ناٹکوں کی کتاب آئی ہے بڑی موٹی کتاب ہے ستر کی بات آپ ناٹک کار ہیں بڑی اچھے طریقے سے جانتے ہوگے ستر کے مقابلے میں جو چھٹ پٹ ناٹک لکھے گئے وہ کہا ٹھائر رہتے ہیں وہ آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں وہ صرف ایک سمجھ لیجی ہے کہ کھانا پوری کے لئے لکھا گیا جہرام جی کی اس کے بعد اس کا دوسرا منچن ہوتا ہی ناٹک روا میں چلتا رہے ہم نے لٹریچر پہ خوب بات کھلے آپ کے اوپر کم بات ہو رہی ہے کلیان صاحب آپ اپنے تھوڑا سے پرسکار ابھی ریسنٹلی آپ گجرات سے بہت بڑا پرسکار لے کے آئے ہیں اس پرسکار کے بارے میں بتائی اور وہ باہر کا بتائی یہ بات صحیح ہے گجرات سے پہلے ہمارا پریاغ والی ایک سنستہ ہوتی تھی ہندی ساہیت سمیلن پریاغ وہ پورے بھارت ورش میں بہت سے کارکرم کرتے تھے اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایک پروہ میں کم سے کم دھائی سے تین سو لوگ ہوتے تھے اور دو سے تین دن وہ کارکرم چلتے تھے وہ دو تین پروہ میں نے اٹین کیے تھے وہ سے مجھے ساہیت سارسوت کے نام سے پرسکار ملا تھا یہ دو ہزار گیارہ بارہ کی بات ہے تو اس کے بعد گجرات کی بات کریں تو یہاں اب تین چار دن کی بات ہے میری آپ پر فون پر بات بھی رہی آپ نے کہ میں بھی ہی ہوں جی 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 تو اس پروسکار کے بارے یہ بڑی جمو کشمیر کے سبی لیککوں کے لیے یہ بڑی گرب کی بات بلکل ماد ہم میں رہا وہ الگ بات ہے وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے لیکن بات یہ کہ جمو کشمیر کے وہاں مجھے جو سب سے پہلے جو انہوں نے مجھے بھلایا تھا وہاں کی ایک گجراتی سنسطہ ہے وہ ہندی ساہیتے پریشت کر کے وہ ایک بڑی اچھی سنسطہ ہے انہوں نے مجھے امانتریت کیا تھا وہاں پہ میرا جو بھاشن تھا جمو کشمیر کے ہندی ساہیتے پہ پریشت جاتی وہاں انہوں نے مجھے سممان دیا ہندی ساہیتے سیوہ سممان وہ ایک بہت بڑا سممان ہے میرے لیے میرے لیے کہ پورے جمو والوں کے لیے بڑے سممان کی بات ہے ہندی ساہیتے سیوہ سممان اور بڑی گھرم کی بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں بار بار کی ان لوگوں کو جمو کشمیر کے ساہیتے میں کیا ہو رہا ہے کس طرح کے یہاں پہ کارکرم ہوتے ہیں ان کا روپ ریکھا جو کیسی ہوتی ہے اور سرکاری گیر سرکاری سنستھائیں جو ہیں ان کو کیسے کاریابند کرتی ہیں تو وہ ایک بہت بڑا تھا تو آپ کے چھوٹے سے بندے نے اتنی اچھی طرح سے انہیں پر بھاویت کیا کی مان گئے وہ کی واقعہ اور میری کبیتاؤں کی بات کروں تو وہ وہ کوئی دوسرا نہیں بولا وہ پورا کاری گم ہی میرے پر فوکس رہا میرے اوپر نہیں بلکہ جو مکشمیر کے ہندی ساہتے پر اور بڑی حرانی کی بات یہ ہوئی کہ وہ گجراتی بھاشا میں جو لے خک تھے انہوں نے میری کبیتہ ہے ان کی کبیتہ ہے آپ کی کبیتہ ہے تو وہ چیزیں بڑی مجھے پر بھاویت کی اور ٹھیک اسی سمیے اسی کاری کے بعد وہاں پہ کیندری سنٹر ہندی یونیورسٹی والے جو دین ہیں وہ لے خک بھی ہیں اور سمپادک بھی ہیں ساہتی پتری کے وہ دس پندرہ سال پہلے انہوں نے جمو کشمیر کے ہندی ساہتے پر ایک وشیشنک نکالا تھا سریجن سندھرب اس پتری کا نام ہے تو وہ منوج عتیتی سنبادک تھے اس میں تو وہ اس سمیں سے ہماری پہچان اچھی تھی وہ میری کبیتہ وں سے روبرو ہوتے تھے انہوں جب پتہ لگا کہ میں گجرات میں ہوں تو پھر انہوں نے دو دن کے بعد اپنے یونیورسٹی میں مجھے ساماند کرنے کا پروگرم بنایا بقائدہ وہاں پشپ گچھا اور شال دیکھ ساماند کیا اور وہ ایکسپیرینس تضربہ جو میرا رہا وہ سہتے پریشت سے بھی جیادہ اچھا رہا کیا بات انہوں نے باقائدہ یہ جمہ کشمیر کے ہندی سہتے پر تو چرچہ ہوئی ہوئی انہوں نے باقائدہ میرے سے سوال جباب کیے کہ وہاں کا کیسا ہے محول کیسا ہے کشمیر میں کیسا لکھا جا رہا ہے کشمیر میں آتھنک بات جس طرح سے پنپ رہا ہے یا وہاں پہ جو اور بھاشا وں کے لیخک تھے جا پروفیسر تھے انہوں نے یہ سانجھا کیا ہمارے سامنے کہ کلیان کی قویتائیں سننے کے بعد ہم نے جو آنند لیا ہے وہ ہم نے شاید ہی کبھی زندگی میں اس طرح کی اچھی قویتائیں بہت خوب بہت تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی قویتہ کا آنند لیں تو آپ اپنی کوئی قویتہ ہمیں ضرور سنائیے گا چلیے میں آپ کو ایک قویتہ سناتا ہوں جو مجھے امید ہے کہ رائی نیتی سے پریادی کلتا ہے اور اچھی بھی لگے گی اب صرف مکھوٹے بولتے ہیں شیرشک ہے یہ آج کل کے حالات اس پہ پریاس کیا ہے پتہ نہیں اب کیسا پریاس رہا ہے وہ آپ سنیں گے تو بتائیں گے شہر بھاگ رہا ہے سڑکیں داڑ رہی ہیں داڑ رہی ہے ہوا دور سے دکھنے والے چمکتے ہوئے تارے کو پکڑنے میں ہوڑ میں ہیں لوگوں کے مرجھائے چہرے اور چہروں پر چہرے دور سے دکھنے والے چمکتے ہوئے تارے کو پکڑنے کی ہوڑ میں ہیں لوگوں کے مرجھائے چہرے چہروں پر چہرے سنا ہے دکانے بند پڑی ہیں مکھوٹے بیچنے والوں کی سنا ہے دکانے بند پڑی ہیں مکھوٹے بیچنے والوں کی کیوں کی اگ آئے ہیں اب ہر چہروں پر مکھوٹے سنا ہے دکانے بند پڑی ہیں مکھوٹے بیچنے والوں کی اگ آئے ہیں اب چہروں پر مکھوٹے ایک ہاتھ سے کئی ہاتھ نکل رہے ہیں جو بڑھ رہے ہیں ایک سرے سے دوسرے سرے تک بانٹ رہے ہیں گیان دھرم گرنتوں کو لگا رہے ہیں دعو پر دھولک پیٹ رہے ہیں دھولک دھرم ننگا ہی ناچ رہا بیچ چراہے پر کیونکہ لوگوں نے اپنے آتھما کی گٹری اٹھا رکھی ہے اپنے ہی سر پر بس بھاگے جا رہی ہے بے شک دن کا اجاس بھی سیاہ ہونے لگا ہے اور میں کھڑا ہوں آپ کھڑے ہیں دیکھتے آواک دور جاتی ہوئی سڑک بہت خوب کلیان صاحب بہت خوب ایک دم بڑی بڑی بات جو ہے بہت دور تک جاتی ہے وقت کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ سے اور قویتائیں سننے کا بھی اچھا کرتی ہم ضرور ایک پروگرام کریں جس میں ہم آپ سے قویتائیں ہی سنیں گے آپ کی قویتاؤں پر ادھارت ایک پروگرام ضرور ہم درشکوں کو دکھائیں گے اس کے ساتھ ہی میں گریٹر جمہو ورچول کی طرف سے آپ ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ہم چینل پہ آویلیبل ہیں ہمارے فیس بوک پہ آویلیبل ہیں انسٹراغرام ٹیوٹر پہ آویلیبل رہیں گے اس کے ساتھ ہی ہم سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں جائیں